ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 33 اموات ملک بھر میں کرونا سے جانبا کفرات کی تعداد 12,218 ہو گئی 24 گھنٹے میں کرونا سے مریض 1270 کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,60,363 ہو گئی اسلامباد 42,401 گلگت بلتستان میں 4,929 کیسز ازاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 9,369 ہو گئی ملک بھر میں 83,60,823 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے 24 گھنٹے میں کرونا کے 14,81 مریض ستیاب کرونا سے ستیاب افراد کی مجموعی تعداد 5,18,164 ہو گئی کرونا سے متاثرہ 17,43 مریضوں کی حالت تشویشنا پنجاب 1,62,875 سن میں 2,52,719 کیسز حیبر پخترہا میں 69,164 بلوچستان میں 14,916 کیسز ریپورٹ پاکستان میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 29,981 ہے دنیا بھر میں کرونا وائر سے 23,70,000 سے زاہر دموات ہوئیں امریکہ میں کرونا سے مزید 2,893 اموات ہوئیں تعداد 4,86,747 ہو گئی بھارت کرونا وائر سے متاثرہ ممالک میں دوسرے نمبر پہ ہے جہاں کرونا سے مزید 2,803 اموات ہوئیں تعداد 1,55,484 ہو گئی سپین میں کرونا سے مزید 513 اموات تعداد 64,217 ہو گئی فرانس میں کرونا سے مزید 3,60 اموات تعداد 8,803 برطانیہ میں کرونا سے مزید 6,78 اموات تعداد 1,15,529 ہو گئی امریکہ میں کرونا سے مزید 2,893 اموات ہوئی ہیں اور کل تعداد جو ہے وہ 4,86,747 تک پہنچ گئی برازیل میں بھی کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں کرونا سے مزید 14,52 اموات ہو چکی کل تعداد 2,36,390 تک جا پہنچی روس میں کرونا سے مزید 5,53 اموات تعداد 78,678 ہو گئی ہے اٹلی کروک کریں تو اٹلی میں کرونا سے مزید 3,91 اموات تعداد 92,729 ہو گئی ترکی میں کرونا سے مزید 94 اموات تعداد 27,147 ہو گئی جرمی میں کرونا سے مزید 534 اموات تعداد 64,513 تک جا پہنچی میکسی کو کروک کریں تو میکسی کو میں کرونا سے مزید تیرہ سو اٹھائی ساموات ہوئی ہیں تعداد ایک لاکھ انسٹھ ہزار سال سو ساٹھ ہو گئے جنوب افریقہ کی صورتحال ایسی ہے کہ جنوب افریقہ میں کرونا سے مزید دو سو سنتی ساموات تعداد سنتالیس ہزار تین سو بیاسی تک جا پہنچی دنیا بھر میں کرونا وائر سے دس کروڑ بیاسی لاکھ سے زائد افراد متاثر ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا بھر سے کرونا سے آٹھ کروڑ تیس لاکھ سے زائد سہتے آپ کو چکے لالا موسیٰ میں دن کے بائیس موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم حادثے میں دو افراد جانباق دو زخمی ریسکیو ذرائع کے مطابق جانباق ہونے والے میں محمد احسان، عمر، زخمیوں میں ادریس اور حمزہ شامل ہیں خبر شامل کریں لالا موسیٰ سے جہاں دن کے بائیس موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم حادثے میں دو افراد جانباق دو زخمی ریسکیو ذرائع کے مطابق جانباق ہونے والوں میں محمد احسان، عمر، زخمیوں میں اویس اور حمزہ شامل ہیں کراجی سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ شاہ لطیف ٹاؤن میں مقابلے کے دوران گرفتار دہشتگردوں کا معاملہ محکمہ داخلہ سندھ نے جی آئی ٹی تشکیل دیتے مقابلہ شاہ لطیف ٹانے کی حدود میں ہوا تھا سی ٹی ٹی حکام کا بتانا ہے کہ مبینہ مقابلے میں ایک دہشتگرد مارا گیا پانچ مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے دہشتگرد سندھ اسمبلی کو دھماکے سے اڑانے کا منصوبہ بنا رہے تھے ملزمان سے اسلحہ اور دھماکے کے لیے استعمال کیا جانے والا رکشہ برامت کر لیا گیا ہے کراچے سے اپڈیٹ کریں کہ شاہ لطیف ٹاؤن میں مقابلے کے دوران گرفتار دہشتگردوں کا معاملہ محکمہ داخلہ نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے مقابلہ شاہ لطیف ٹانے کی حدود میں ہوا پانچ مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا سندھ اسمبلی کو دھماکے سے اڑانے کا منصوبہ بنا رہے تھے ملزمان سے اسلحہ اور دھماکے کے لیے استعمال کیا جانوالا رکشہ برامت کر لیا گیا پہلا ٹی ٹوئنٹی پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تین رنز سے چکستے دی ہے ایک سو ستر رنز کا حدر جنوبی افریقہ کی ٹیم چھے وکٹوں کی نقصان پر ایک سو چیانسٹھ رنز بنا سکی ریز اینڈریکس چاون اور بالن نے چوانیس رنز بنائے جبکہ ہارس روپ اور اسمان قادر کی دو دو وکٹے پاکستان نے چھے وکٹوں کی نقصان پر ایک سو انسٹھ رنز بنائے تھے محمد ریزوان کی شاندہ سنچری ایک سو چار رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے حیدر علی اکیس حسین طلت نے پندرہ رنز بنائے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان قضافی سٹیڈیم میں پہلے کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی میچ کے دوران مہمان ٹیم کے کپتان کلاوسن نے ٹاس جیت کر پہلے مزوان ٹیم کے کپتان بابر آزم کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان کی طرف سیننگز کا خاص کپتان بابر آزم اور وکٹ کی پر بیٹ سمین محمد ریزوان نے کیا قومی ٹیم کو پہلا نقصان بابر آزم کی شکل میں اٹھانا پڑا کپتان جلد بازی میں رن لینے کی چکر میں فور ٹون کی شاندار تھرو پر رن آؤٹ ہو گئے حیدر علی سولہ گیندوں پر اکیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آل راؤنڈر حسین طلت گیارہ گیندوں پر پندر سکور بنا کر تبریز شمسی کی گیند پر سٹیمپ آؤٹ ہو گئے قومی ٹیم کی چوتھی وکیٹ افتخار احمد کی صورت میں گری جو چار رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے خوشتل شاہ کی گیند پر فور ٹون کو کیش دے بیٹھے انہوں نے بارہ رنز بنائے فائیم اشرف کیننگز چاہر تک محدود رہی قومی ٹیم نے محمد رزوان کی شاندار سنشری کی بدولت مقررہ آور میں ایک سو انہتر رنز بنائے وکیٹ کیپر بیٹسمن نے ایک سو چار رنز بنائے ان کی سیننگ میں ساتھ بلند دوبارہ چھکے اور چھ چوکے شامل تھے حدف کے تاقض میں پروٹیز کی طرف سیننگز کا خاص میلان اور ہینڈرکس نے کیا اور پہلا آور سپینر محمد نواز نے کیا پروٹیز کی آؤٹ ہونے والے پہلے کھلاڑی ملان تھے جنہوں نے چوانیس رنز بنائے دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی جنہوں نے صرف دو رنز بنائے دونوں کھلاڑیوں کو نوجوان سپینر عثمان قادر نے آؤٹ کیا فائیم اشرف نے ڈیویڈ ملر کو چھے رنز بنا کر پویلین بھیج دیا کپتان کلاؤسنگ بارہ رنز بنا کر ہارس روپ کی گین پر خوش دل شاہ کو کیس دے بیٹھے پانچویں کھلاڑی ہنڈریس جب پویلین لوٹے تو انہوں نے بیالی سکیندوں پر چوان رنز بنائے تھے آخری اوور میں مہمان ٹیم کو انیس رنز درکار تھے تاہم پندرہ رنز بنا سکے اس طرح پاکستان نے یہ مہر تین رنز سے جیت لیا مہمان ٹیم مقررہ اوور میں ایک سو چھے سٹھ رنز بنا سکی عثمان قادر اور حارس روپ نے دو دو کھلاڑیوں کو پویلین پھیجا پاکستان کی وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان نے جنوبی افریقہ کے خلاف فیل ای ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سنشری بنا کر تینوں فارمیٹ میں سنشری بنانے والے دنیا کے دوسرے وکٹ کیپر بیٹس مین بن کر اٹھائیس سالہ محمد رزوان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک سو چار رنز کی ناقابل شکست ایننگ سکیلی اور پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سنشری بنانے والے دوسرے بیٹس مین اور پہلے وکٹ کیپر بن گئے ان سے قبل احمد شہزاد بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں اس سنشری کے ساتھ رزوان نے انٹرنیشنل کرکٹ کی تینوں فارمیٹس میں سنشریان بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا دنیا بر میں وکٹ کیپر محمد رزوان دوسرے وکٹ کیپر بیٹس مین ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سنشریان بنائی ہوں جبکہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں یہ کسی بھی وکٹ کیپر کی پانچویں سنشری ہے محمد رزوان کی اننگز میں ساتھ چکے شامل ہیں اور ایک ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اننگز میں کسی بھی پاکستانی کرکٹ کی جانب سے سب سے زیادہ چکے ہیں اس سے قبل احمد شہزاد اور محمد حفیظ اننگز میں چھے چھے چکے لگا چکے ہیں پاک بحریہ کے زیرے احتمام ساتھوی کسیر القومی بحری مشک آرم گیارہ سے سولہ فروی تک کراچی میں مناخت کی جا رہی ہے مشک میں تقریباً پیٹالیس ممالک انمائنگان اپنی بحری احساسوں مبسرین اور سینئر افسران کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس مشک کا باقاعدہ خاص آج شریک ممالک کی پرچم کشائی کی تقریب سے ہو رہا ہے کمانڈر پاکستان فلیٹ ریل ایڈمیرل نوید آشرف نے تقریب کے ممانے خصوصی تھے آج کی تقریب میں ساتھ دوست ممالک کے معزز ممان بطور گیسٹ آف آنر شرکت کر رہے ہیں پچیسویں جنگی بیڑے کے کمانڈر کامنڈور امتیاز علی حاضرین کو چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کے استقبال یا پیغام پڑھ کر سنائیں گی جس کے بعد پرچم کشائی کی تقریب ہوگی اسلام آباد میں تقریب 45 ممالک شریک ہیں آج کی تقریب میں انتمام ممالک کی پرچم کشائی کی جائے گی کثیر القومی بیر ہمارشکان کے باقاعدہ خاص کی بھی علامت ہے تقریب کے ممانے خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ ریل ایڈمیرل نوید آشرف تقریب سے خطاب کریں گے اسلام آباد میں وزیراعظم ترکیاتی فنڈ کیس کا تحریری فیصلہ جاری جسٹس فائز ایزہ نے نامعلوم ذریعے سے وصول ووٹس اپ پیغام کا حوالہ دیا نامعلوم ذرائع سے وصول دستاویزات ججز کو فراہم کی گئی جسٹس فائز ایزہ نے کہا انہیں دستاویزات کی اصل ہونے کا یقین نہیں تھا اٹرانی جنرل کے مطابق دستاویزات کی مستند ہونے پر سوالیہ نشان ہے جسٹس فائز ایزہ نے وزیراعظم کے خلاف ذاتی حیثیت سے درخواست دار کر چکے وفاق سمیت تمام حکومتیں ترکیاتی فنڈز کے اجرہ کی نفی کر چکی ہیں غیر جانبداری کا تقاضی سے جسٹس فائز ایزہ وزیراعظم سے مطالق کیس نہ سنے اراکین اسمبلی کو ترکیاتی فنڈز دینے سے مطالق کیس کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئی جسٹس فائز ایزہ نے ریمارکس میں کہا کل مجھے ووٹس ایپ پر کسی نے دستاویزات پھیچی ہیں ہلکہ این اے پینسٹ میں حکومتی اتحادی کو بھاری بھر کم فنڈز جاری کیے گئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سڑکی تعمیر کے لیے مقصوص ہلکوں کو فنڈز دیے جا سکتے ہیں کیا ہلکے میں سڑک کے لیے فنڈز دینا قانون کے مطابق ہے انہوں نے اٹورنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم دشمن نہیں عوام کے پیسے اور آئین کے مخافظ ہیں امید ہے آپ بھی چاہیں گے کہ کرپشن پر مبنی اقدامات نہ ہوں اٹورنی جنرل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرنے میں کہا ووٹس ایپ والی دستاویزات آپ کی شکایت ہے اس کا جائزہ لیں گی اس پر جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا مجھے شکایت کنندہ نہ کہیں میں صرف نشان دہی کر رہا ہوں اس طور پر وزیراعظم کی جانت سے ترقیاتی فنڈز دینے کی خبر کی تردیج جمع کروائی گی چیف جسٹس قلزار احمد نے رماغ دیئے کہ وزیراعظم کا جواب کافی مدلل ہے جس پر کیس نے پٹا دیا گیا سینٹ انتخابات الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا صبحی اور قومی سمبلے میں پولنگ تین مارچ کو ہوگی کانگزات نامزدگی آج اور کل جمع کرائے جا سکیں گے کانگزات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تیرہ فروی ہے کانگزات نامزدگی کی جانش پر تال پندرہ اور سولہ فروی کو ہوگی امیدواروں کے اعتراضات انیس اور بیس فروی کو نپٹائے جائیں گے شیڈول میں مزید پتایا گیا کہ امیدواروں کوئی نظرستانی شدہ فیرس 21 فروی کو جاری کی جائیں گی امیدوار 22 فروی تک شیڈول واپس لے سکیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق چاروں صبح اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے لیے تین مارچ کو پولنگ ہوگی پولنگ کمر تین مارچ کو سو نوم بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اسلام آباد کے لیے سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن سیکٹری ایٹ زفر اقبال حسین پنجاب کے لیے صبح الیکشن کمیشنر خلام اسرار خان سندھ کے لیے صبح الیکشن کمیشنر ایجاز انور چوہان خیبر پختون خا کے لیے صبح الیکشن کمیشنر شریف اللہ جبکہ بلوچستان کے لیے صبح الیکشن کمیشنر محمد رازق ریٹرننگ آفیسر ہوں گے انتخابی شیڈول کے تحت امیدوار تیرہ فروی تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے امیدواروں کے فیرس چودہ فروی کو جاری کی جائے گی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتا پندرہ اور سولہ فروی کو ہوگی امیدواروں کے اعتراضات انیس اور بیس فروی کو رپٹا جائیں گے الیکشن کمیشن امیدواروں کے نظر ثانی شدہ فیرس اکیس فروی کو جاری کرے گا جبکہ سینی اعتخابات سے دست بردار ہونے کے لیے امیدوار بائیس فروی تک کاغذات واپس لے سکیں گے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ نے سماعت کی سینیٹ انتہابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لیے مناسب وقت دیا جائے ادالت کی الیکشن کمیشن کو سینیٹ انتہابات کے بارے میں کام جاری رکھنے کی حدایت چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے فیصلہ ادالت کا کام ہے الیکشن کمیشن سینیٹ انتہابات کے لیے شیڈول کے مطابق کام کرے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربرائی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی دوران سماعت چیف جسٹس کی استفسار پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ سینیٹ انتہابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو بیلڈ پیپرز شاپنے اور دیگر تیاریوں کے لیے مناسب وقت دیا جائے چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ دینا عدالت کا کام ہے الیکشن کمیشن شیڈول کے مطابق سینیٹ الیکشن کے نقاط کے لیے کام کرے چیف جسٹس نے کہا بلدیاتی اداروں کا ذکر آئین کے آرٹیکل ساتھ میں ہے آرٹیکل ایک سو چالیس اے نے اس سے نئی زندگی دی سینیٹ کی ایکوزشن انتہابات خوفیہ رائشواری سے ہوئے تھے کیا خوفیہ ووٹنگ آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت ہوئی تھی جسٹس ایجاز الاسم کا کہنا تھا کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے واضح ہے کہ مقامی حکومتیں قانون کے تحت بنے گی ادار سے مزید سمات پیر تک ملتوی کر دی یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایم پی ایس کا پیسے لے کر ووٹ ویٹھنے کا معاملہ وزیراعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین نکڑی کمیٹی قائم کر دی فواد چودری شیری مزاری شہزاد اکبر کمیٹی میں شامل ہیں کمیٹی ویڈیو میں ملوث تمام اناثر کے بارے میں تحقیقات کرے گی کمیٹی وزیراعظم کو اپنی صفارشات بھی پیش کرے گی کمیٹی جو ہے وہ الیکٹرین کمیٹی سے روجو بارے تجاویز بھی دے گی وزیراعظم امران خان نے ایم پی اس کے پیسے لینے کی ویڈیو کے معاملے پر تین رکنی کمیٹی بنا دی جس میں وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری وفاقی وزیر انسانی حکوم ڈاکٹر شیری مزاری اور وزیراعظم کے مشیر داخلوں احساب شہزاد اکبر شامل ہیں ذرائق انسابی کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ ویڈیو میں کون کون ملوث ہے اور اپنی صفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی کمیٹی ویڈیو کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے روجو سے متعلق تجاویز بھی دے گی اور ملوث افراد کے خلاف فوجداری کاروائی کے امکانات سے متعلق صفارشات دے گی کمیٹی ملوث افراد کے خلاف کیسز نیب ایف آئیہ اور ایمٹی کرپشن کو بھیجوانے پر بھی غور کرے گی وزیراعظم کی زیرے صدارت تحریک انصاف کا پالیمانی بورڈز لاز شبلی فراز ایک بار پھر سینیٹر بنانے کی سفاری زرائی کے مطابق حفیظ شیخ ثانیہ نشتر ڈاکٹر زرکا کا نام شارٹ لسٹ اتحادی جماعت کا اسے کامل علی آغا کا نام بھی شارٹ لسٹ سرمایہ داروں جاگرداروں کو ٹکٹ دینے کی روایت ختم کریں گے وزیراعظم کا کہنا تھا ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو عوامی فلا کے لیے کام کریں گے وزیراعظم کی زیرے صدارت تحریک انصاف کے پالیمانی بورڈز کا اجلاس ہوا جس میں پالیمانی بورڈز کی جانب سے سینیٹ ٹک ٹک سے متعلق صفارشات وزیراعظم کو پیش کی گئی اجلاس میں وزیراعظم کا کہنا تھا سرمایہ داروں اور جاگرداروں کو ٹکٹ دینے کی روایت ختم کریں گے ایسے لوگوں کو سینٹ کا ٹکٹ دیں گے جو عوامی فلا اور بہتر قانون سازی کے لیے کام کریں ذرائع کے مطابق سفارشات میں شبلی فراس کو ایک مرتبہ پھر سینٹر بنانے کی سفارش شامل ہیں اس طرح ٹیکنو کریٹس کے لیے حافظ شیخ کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے اتحادی جماعت سے کامل علی آغا کا نام بھی شارٹ لسٹ کر لیا ہے خواتین میں ڈاکٹر سانیا نشتر اور ڈاکٹر زرکا کو سینٹر کا ٹکٹ دیے جانے کا امکان ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا پیڈی ایم سرپراہ مولانا فضل ریمان کو ٹیل فون دونوں رانوان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت لاغ مارچ کی کامیابی کے لیے مختلف تجاویز پر پی خور کیا گیا نواز شریف کی لاغ مارچ کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی دونوں رانوان کا ویڈیو سکینل سے پیدا صورتحال پر بھی تباطلہ خیال سینٹ انتخابات جامح حکمت عملی کے تحت حصہ لیں گے مسلمی اگنون کے قائد نواز شریف نے سرپراہ پی جی ایم مولانا فضل ریمان کو ٹیل فون کیا دونوں رانوان نے موجودہ سیاسی صورتحال اور لاغ مارچ کی کامیابی کے لیے مختلف تجاویز پر بات چیت کی ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے لاغ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے پی جی ایم کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائیں دونوں رانوان نے ویڈیو سکینل کے وجہ سے پیدا صورتحال پر بھی تباطلہ خیال کیا جبکہ سینٹ الیکشن میں جامح حکمت عملی کے تحت حصہ لینے پر بھی اتفاق کیا لاغ مارچ روکنے کی کوئی پلیننگ نہیں وزیراعظم عمران حان کہتے ہیں اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کرے عمران عوام ان کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلے گی اپوزیشن پر مذاکرات کے لیے تیار ہوں انہوں نے اینارو پر آ جانا ان کا مزید کہنا تھا اپوزیشن کی کوشش اینارو ہے جو نہیں ملنا کہا تھا جنہوں نے ملک لوٹا ہے انہیں نہیں چھوڑوں گا ویڈیو سے ثابت ہو گیا سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے سینٹ الیکشن سیکرٹ ہوا تو ابھی اپوزیشن روئے گی پیچھے کرو سو ایک انٹرویو پہ دوران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ میں جا کر قانون پھنس جاتا ہے مساء کے جمہوریت میں انہوں نے خود کہا تھا اوپن بیلٹ سے الیکشن ہونا چاہیے لیکن اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں ان کی کوشش اینارو ہے جو نہیں ملنا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چار دفعہ منارے پاکستان کو تحریک انصاف نے بھرا تھا میں نے لوگوں کو کرپشن کے خلاف باہر نکالا تھا لانگ ماش روکنے کے لیے کوئی پلانک نہیں اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کرے اب آم ان کی کرپشن بچانے کے لیے بغیر نہیں نکلے گی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے پہلے دن سے باتچیت کو تیار ہیں لیکن انہوں نے اینارو پر آ جانا ہے بڑے بڑے ڈاکھوں کا ون پوائنٹ ایجنڈا چوری بچانا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عام لوگوں سے نہیں وزیراعظم کی چوری سے ملک تباہ ہوتے ہیں ملائشیا میں بھی نواز اور زرداری جیسے لوگوں نے ملک لوٹا میں نے تو کہا تھا جس نے ملک لوٹا نہیں چھوڑوں گا سیاستانوں نے عربوں کی سرکاری زمینوں پر قبضے کیے مزید انکشافات سامنے آنے والے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اگر میرے پاس ویڈیو ہوتی تو پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیتا ویڈیو سامنے آنے سے ثابت ہو گیا سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے ویڈیو معاملے کی تحقیقات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہے سپریم کورٹ میں ویڈیو پیش کرنے کے معاملے کو اٹورنی جنرل دیکھ رہے ہیں سینٹ الیکشن اگر سیکریٹ بیلٹ سے ہوئے تو اپوزیشن والے پھر بھی روئیں گے ایمکی ایم کے سابن روکن سیند اسمبلی محفوظ جیان خان کا بڑا انکشا دوہزار اٹھارہ میں نوٹوں سے بھرے بریف کیس مل رہے تھے محفوظ جیان خان نے مزید بتایا کلیفٹن کے ایک ہسپتہ سے بریف کیس مل رہے تھے نسار کھوڑو سینٹ کے بوٹ کے لیے رابطے کر رہے تھے نسار کھوڑو سے ایڈوانس مانگا تھا لیکن معاملات تیع نہیں ہوئے شیلہ رزا نے ارکان اسمبلی سے بوٹ کے لیے رابطے کیے شیلہ رزا سب سے زیادہ رابطے کر رہی تھی شیلہ رزا نے کہا کہ پیسے بھی دیں گے اور جنرل الیکشن کا ٹکٹ بھی ایمکیو ایم کے سابن رکن سندھ اسمبلی محفوظ جیان خان نے سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت کا بڑا راست کھولتے ہوئے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں نوٹوں سے بھرے بریف کیس مل رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم کے ایک رکن نے گاڑی لے کر اپنا ووٹ بیچا جبکہ دوسرے میں پیسے لیے اس وقت کے سینئر وزیر نسار کھوڑو سینٹ ووٹ کیلئے رابطے کر رہے تھے محفوظ جیان خان نے کہا کہ میں نے نسار کھوڑو سے ایڈوانس مانگا تھا لیکن معاملات تیان نہیں ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر آسم حسین کا اپنا سیان سے کردار ہے جبکہ شیلہ رزا نے اردو بولنے والے ارکان سندھ اسمبلی سے ووٹ کیلئے رابطے کیے وہ سب سے زیادہ رابطے کر رہی تھی شیالہ رزا نے کہا ہم فانانس بھی کریں گے اور جنرل الیکشن کا ٹکٹ بھی دیں گے ان کا کہنا تھا فروغ نسیم کی نشیست تو بڑی مشکل سے نکلی متحدہ کے بعد ارکان پی بس پارٹی بزرہ کی گاڑیوں میں ووٹ ڈالنے آئے کلیفٹن کے ایک ہسپتال سے بریف کیس مر رہے تھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ دوائی لینے آئے لیکن بریف کیس لے کر ہسپتال سے چلے وزیراعظم کی زیر صدارت نالا لئی منصوبے سے متعلق اجلاس وزیراعظم عمران حان کی نالا لئی منصوبے کی منظوری وزیراعظم کی منصوبے پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت کسیر المنزلہ اور کمیرشل مارکٹ تعمیر ہو سکیں گی وزیراعظم عمران حان کا مزید کینا تھا راولپنڈی کے مسائل حل کرنا اولین ترجی ہے منصوبہ راولپنڈی کی ٹرانسفارمیشن میں اہم سنگمیل ثابت ہوگا تخمینہ پچھتر عرب روپے منصوبہ دو سال میں مکمل کیا جائے گا نالا لئی کے دونوں اطراف ایکسپرس کے تعمیر کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نالا لئی منصوبے کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور سینئر افسران شریک ہوئے ڈاکٹر سلمان شاہ اور چیف سیکری پنچاب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی وزیراعظم کو بتایا گیا کہ اس منصوبے کا تخمینہ پچھتر عرب روپے ہے جو دو سال میں مکمل ہوگا منصوبے کے تحت نالا لئی کے دونوں اطراف ایکسپرس وے تعمیر کی جائے گی سرکاری زمین پر دو مورز بھی بڑھائی جائیں گے منصوبے کو پبلک پرابیٹ پارٹرشپ موڈل کے تحت مکمل کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے راولپنڈی کے نالا لئی منصوبے کے منظوری دیتے ہوئے اس پر فوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے کہا کہ مطالقہ علاقی کی زوننگ اور زیلی کا والین میں تبدیلی کامل بھی چند ہفتوں میں مکمل کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ایکسپرس میں کے دونوں اطراف کسیر المنزلہ اور کمیرشل مارکٹیں تعمیر ہو سکیں گے راولپنڈی کے مسائل حل کرنا آولین ترجی ہے منصوبہ راولپنڈی شہر کی ٹرانسفورمیشن میں اہم سنگیمی ثابت ہوگا چیرمن نیب جعوید اقبال کی زیر سارت عالی سطح کا اشلاس ہوا جعوید اقبال کا کہنا تھا ملک سے بدلوانی کا خاتمہ اور لوٹی رکم کی باقسی ترجی ہے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچ آنا آولین ترجی ہے نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ریاست پاکستان سے ہے مقدمات کو نبٹانے کے لیے شکایات کی جانچ پر تال کا عرصہ مقرر ہے نیب ملزمان کو سزا دلوانی کی شہرہ 68.88 فیصد ہے چیرمن نیب جعوید اقبال کی زیر سارت عالی سطح اجلاس جس میں نیب کی مجھوئی کارکردگی کا جالزہ لیا گیا چیرمن نیب نے کہا کہ ملزمانی کا خاتمہ، لوٹی، رکوم کی واپسی، ملی لانڈرنگ اور میگا کرپشن مقدمات کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے نیب نے مقدمات کو نمٹانے کے لیے شکایات کی جانچ پڑتال، انکواری اور انویسٹیگیشن کے لیے دس ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے جس کے مصبت نتاج آ رہے ہیں چیرمن نیب جعوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب کی ملازمین کو سزا دلوانی کی شرح 68.88 فیصد ہے جو دیگر اصداد بدنوانی اداروں سے زیادہ ہے وزیراعلا عثمان بزدار نے کہا پی ڈی ایم جلد گمانی کی تاریکی میں کھو جائے گی اپوزیشن رحموں کا اتحاد بدگمانیوں پر قائم ہے جس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں وزیراعلا پنجاب سے عرقین قومی اور صوبائی سملی نے ملقاتیں کی جس میں حلقوں کے مسائل کے حل اور سینٹ الیکشن پر مشاورت کی گئی عثمان بزدار نے منتحب نمائندوں کو عوامی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی جبکہ عرقین اسملی نے وزیراعلا عثمان بزدار کو جنوبی پنجاب کے پرسماندہ علاقوں کے لیے ترکیاتی پیکش دینے پر خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے پرسماندہ علاقوں کو حقیقی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہماری اتخی سرور سمیت متعید علاقے ایسے ہیں جہاں کبھی کوئی وزیراعلا نہیں گیا خود پنجاب کے ہر دورہ افتداء علاقے میں جا کر عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کرتا ہوں عوام سے مل کر ان کے مسائل حل کرتا ہوں صرف ڈی جی خان ہی نہیں بلکہ پنجاب کے ہر پرسماندہ علاقے کا وکیل ہوں اور ترقی کے لیے لڑوں گا عثمان بزدار نے کہا کہ تعلیم، صحت اور آپاشی سے متعلق مسائل حل کرنا ترجیحات میں شامل ہے پہلے ہی اقتلافات کا شکار ہو گیا تھا پی ٹی ایم میں اعتماد کا فقدان ہے اور وہی سے اسیفوں کی طرح لانگ مار سے بھی راہے فرار احتیار کر رہی ہے ایک دوسرے پر عدم اعتماد کے ساتھ جلسے جلوس تو ہو سکتے ہیں لیکن تحریک نہیں جل سکتی دوسری جانب حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ تیپ آگیا حکومتی ٹیم کی تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت وزیراعظم عمران خان کا بتانا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ تیپ آگیا ہے تحریک لبیک نے فروری میں اعتجاز کو ملتوی کر دیا تحریک لبیک نے اعتجاز فروری کے بجائے 20 اپریل تک ملتوی کر دیا ہے تحریک لبیک سے معاہدہ ہوا ان کی ڈیوان کو پارلیمنٹ کے اندر رکھیں گے یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاک بحریہ کے زیرے تمام آن مشکوں کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے آپ کو برائے راست وہ مناظر دکھا رہے ہیں پاک بحریہ کے زیرے تمام آن مشکوں کا آغاز ہو چکا ہے پاک بحریہ کے زیرے تمام ساتھوی کثیر الملکی بحری مشک آن کا آغاز اس وقت ہو چکا ہے واتستخرجوا منہ حلیتا تلبسونها واترالفلک مباخر فیهی ولتبتغوا من فضلہی ولعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم ناظرین اس تقریب میں غیر ملکی مندوبین مبصرین اور سینئر افسران کی ایک کثیر تعداد شریک ہو رہی ہے جن میں اردن کے چیف آف دی نیول سٹاف انڈونیشیا اٹلی کینیا سعودی عرب اور یونائٹڈ کیمڈم کے سفارتکار بھی شامل ہیں تقریب برزیل سے ریئر ایڈمیرل روجیرو ڈروچا روس کے ریئر ایڈمیرل اولیگ اپیشیب اور سعودی عرب سے ائر وائس مارشل عواد عبداللہ اور ریئر ایڈمیرل احمد بن البریکہ ایز ایک گیسٹ آف ہونر کے طور پر شریک ہو رہے ہیں ناظرین استلاوت اقلام پاک کے فوراں بعد کمانڈر ڈسٹروئر سکوڈرن 2-5 کمانڈور امتیاز چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی کا اس موقع پر پیغام پڑھ کر سنائیں گے پیغام کے بعد پرچم پارٹی تقریب میں انٹر ہوگی گن سلوٹس کے ساتھ دی قومی طرح نہ سنائے جائے گا جس کے بعد کمانڈر پاکستان فلیٹ جو کہ چیف کیسٹ بھی ہیں آج کے وہ اس تقریب سے خطاب کریں گے سلوٹس کے پارٹی تقریب شکر کمان من دوسری طور پاکستان فیدی چیف کیسٹان مستقری باگ پیغام پڑھ کر سکتانی چیف کیسٹس کے پر پیغام پڑھ کر سکتانی چیفتان مچنگ سکتانی چیف کیسٹان مچنگ پڑھ کرتا موسیقی بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ رحیم اللہ موسیقی 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 ریدار بیدار نوید اشرف ہلال امتیاز military تمغای بسالت کمانر پاکستان fleet distinguished guests of honor ladies and gentlemen السلام علیکم and a very good morning I am kommador امتیاز ali commander 25th destroyer squadron I on behalf of admiral muhammad amjad khan niyazi نشان امتیاز military ستارہ بسالت chief of the naval staff welcome all the participants of excise among 21 march party I shall now read his welcome message I quote it is my profound honor chief of the naval staff riddle muhammad amjad khan niyazi ka peygam this excise provides not only a medium to develop doctrinal synergy to tackle maritime security challenges but also serves to enhance interoperability among navies at different pedestals of technological prowess to come together and secure a safe and sustainable maritime environment today threats to maritime security increasingly emanate from contemporary asymmetric challenges that have deeply impacted the maritime environment in this regard pakistan navy continues to actively contribute towards regional maritime security and has taken a number of initiatives regional maritime security patrol rmsp is one such initiative to fulfill international obligations beside protection of national interest in the indian ocean region it is a matter of pride to see flags and ensigns of 45 navies fluttering together as an embodiment of excise motto together for peace i am certain that the camaraderie generated herein will continue to grow and bring us even closer to the cherished goal of realizing regional peace and shared prosperity through collaborative efforts i extend my utmost gratitude for participating navies for joining us at amon 21 the great response received for the exercise despite covet 19 pandemic reflects your firm commitment for a secure maritime environment and is much appreciated i look forward to have to have to a successful and rewarding exercise and thank all the participants who have traveled great distances to be our worthy guests and invaluable partners to be together for peace unquote i thank you all forever i thank you all gentlemen now flatychに اور ان کا کہنا ہے کہ مشک نہ صرف میری ٹائم سیکیروڈی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نظریاتی ہمانگی کا وسیلہ ہے بلکہ مشک میں شریک مختلف ٹیکنالوجیز کی حامل بیری افواج کے درمیان مشترکہ آپریشنز کرنے کی صلاحیتوں میں اضافی کا باعث بھی ہے تاکہ افواج متحد ہو کر پائدار میری ٹائم ماہول کو یعکوز بنائے اس وقت فلیک پارٹی تقریب گاہ میں انٹر ہو رہی ہیں آپ کی سکینز پر واضح انداز میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پاکستان نیوی کے جوانوں پر مشتمل پرچم پارٹی تمام ممالک کے جھنڈے اٹھائے اپنی اپنی جگہ سبھالنے کے لیے پوزیشن لے رہی ہیں اور اس کے بعد شریک ممالک کے نمائندگان اپنے اپنے قومی پرچم کے سامنے پرچم کشائی کے لیے جگہ سبھالنے موسیقی ناظرین کسیر الملکی بے آمن مشق کے سلسلے کی پہلی مشق میں اٹھائیس ممالک کی بیری اپنی جہازوں ائرکرافٹس سپیشل آپریشن کورسز دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں اور مبسرین نے شرکت کی بعد ازاں پاکستان بحریہ نے ہر دو سال بعد کامیابی سے مشق آمن منقق کی سال دوزار انیس میں چھالیس ممالک کی بحریہ فاج شریک ہوئی جبکہ روان ورس ساتھویں امن مشق میں پینتالیس ممالک کی بحریہ فاج شریک ہے کرونا وارس کی عالمی بابا کے تناظر میں اتنی کثیر تعداد میں ممالک کی شرکت یقینا پاکستان بحریہ کا ایک بہت بڑا کرناہ ہے پاکستان بحریہ کے عمر مشقوں کا مقصد خطے کا بحری استحقام مشترکہ کاروائیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ آپریشنل تیاری اور پاکستان کے مصبت تصور کو اجاگر کرنا ہے پاکستان بحریہ کے زیرے تمام ساتھویں کثیر القومی بحری مشق آم گیارہ کا آغاز اس وقت کیا جا رہا ہے مشق میں تقریبا پینتالیس ممالک نمائنگان اپنی بحری احساسوں مبسرین اور سینئر افسران کے ساتھ شریک ہوئے اس مشق کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے بولیٹن سے فلوا کتنا ہی خوشی دیر بحاظروں کے ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہے روز ریوز